اچھا زندگی میں کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ ہمیں سچ نہیں بولنا چاہیے ہمیں جھوٹ بول جانے چاہیے کیونکہ زندگی میں اس طرح کے لمحات آتے ہیں کہ آپ کا سچ لوگوں کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے آپ کا سچ آپ کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے اور وہیں پہ آپ اگر جھوٹ بول جاتے ہیں تو رشتے بچ جاتے ہیں جھک جایا کریں کہیں کہیں جھوٹ بول جایا کریں رشتوں کو بچانے کی خاطر جھوٹ بول گئے کریں دوستوں کو خوش کرنے کی خاطر جھوٹ بول گئے کریں میں آپ کو ایک بادشاہ قصہ سناتا ہوں کہ اس نے ایک قیدی کو سزا دینی تھی تو قیدی بڑا غصے میں تھا تو اب وہ بادشاہ نے جب اسے سزا کا حکم سنایا تو قیدی بڑھ بنانے لگا تو پاس جو کھڑا وزیر تھا بادشاہ اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اب قیدی تو بادشاہ کے خلاف بری باتیں کر رہا تھا اسے گالیاں دے رہا تھا لیکن وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ قیدی کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بہت زیادہ میربان ہے اور مجھے معاف کر دے گا کیونکہ مجھے اس سے امید ہے تو بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے قیدی کی تو بادشاہ اس قیدی کو رہا کر دیتا ہے اور ساتھ ایک شخص کھڑا سن رہا ہوتا ہے وہی قیدی کی باتیں اور وہ بادشاہ کو جا کے بتا دیتا ہے کہ نہیں نہیں جو وزیر نے بات کی ہے وہ غلط ہے دراصل یہ تو آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا تو تب تک بادشاہ اس کی رہائی کا آرڈر کر دیتا ہے تو بادشاہ اسے ایک جملہ کہتا ہے کہ تمہارے فتنہ انگیز سچ سے وزیر کا صلح امیز جھوٹ بہتر ہے تو زندگی میں رشتے بتانے بچانے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا دل رکھنے کے لیے کسی کا مان رکھنے کے لیے کبھی کبھی جھوٹ بول جایا کریں اتنے سچ پسند بھی نہ بنیں کہ آپ کے سچ سے گھروں میں برادیں اور رشتے کوکنا شروع ہو جائیں اور دوستیاں برباد ہونا شروع ہو جائیں کہاں بولنا ہے کیا بولنا ہے اسے سمجھداری کہتے ہیں اپنا خیال رکھیں اور رشتوں کو مضبوطی سے جوڑے رکھیں